موسیقی سامنے کے فرینڈز امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج بن رہا ہے یہاں پہ کچن میں نان زردہ اور کورما ساتھ ساتھ بیف پلاؤں تو یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے نان بنانے کے لیے یہ میدہ لیا ہے میدے کے اندر دہی آئیل نمک کھانے والا سوڈا بیکنگ سوڈا اور چینی یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گون دیں گے سارا پانی ایک ساتھ نہیں ڈالیا سے پھر آپ کا آٹر جوئے پتلا ہو جائے گا اسی تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ کو گون لینا ہے اس کو اچھے سے اچھے یہاں بھی جوئے گھر کی بنیوی دہی یوز کی ہے دیکھیں کتنی اچھی جمی ہے میری مدر لوگ نے بنائی ہے دہی تو اس کا ڈیڑھ کپ ڈالا ہے میدے میں میرا مواتی ہے میرا ב�گمد ڈرڈا بھی بن رہا ہے ڈرڈا ڈرڈا دیڑھ کلوٹ دیڑھ کلوٹ وہ زردہ بنگا ہے چینی کی تیڑلی کی دیڑھ کلوٹ برابر کی چینی زردہ کی طرح پہلے دکھا چکے ہیں یہاں پہ یکنی بھی گنڈی ہے ساری دیاری ہوگی ہیں اور چینی کی طرح پہلے گا اور بیٹھ کاروٹ یہ کوروٹ تیار ہے چکے ہیں اور چینی کی طرح پہلے گا اور چینی کی طرح پہلے گا اٹھ بھی گنڈی ہے ایک بیکنڈ بھائی ہے یہاں پہ جو ہی چینی کی چینی کی آج نامت پہ بھی رہوٹا ہے تو بھی طریقہ کبھتے ہیں بھی طریقہ میں آپ لوگوں کو اپنی لاسٹ وٹیو میں دکھا چھکی ہوں کہ اسٹرابری کا آپ لوگ کس طرح سے سیف کر سکتے ہیں تو میں وہی سٹرابری یوز کر رہی ہوں فریزر والی تو میں نے پہلے نکال کے رکھ دیا تھا شیک بنانا تو میں نے بیش منٹ پہلے سٹرابری نکال کے رکھ دی تھی یا دس پندر منٹ پہلے بھی کافی ہیں اور پھر آپ اس کو ایزیلی اسٹرابری بنا سکتے ہیں زردے کے چاور بوائل ہو چکے تھے اب یہاں پہ شیرہ بنا کے اس میں چاور لال دیں گے اور ساتھی ساتھ اس میں زردے کا کلری پر لال دیں گے خیر میں آپ لوگوں کو زردے کی ریسیپی پر دے چکی ہوں اگر آپ لوگوں کو میرے زردے کی ریسیپی دیکھنی ہے تو میں اس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں لال دوں گی وہاں سے آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے گا اچھا یہ زردے کا رنگ ہے اس میں کیوڑا رال ہے زردے کے رنگ میں اور یہ مکس کر کے اس میں ملا دیں گے شیرے کے ساتھی تاکہ سارے چاوروں میں اچھے سے کلر آ جائے اس کو اچھے سے مکس کر کے دمپل رکھ دیں گے اور اب بناتے ہیں دہی بڑے دہی بڑے بھی ساتھی ساتھ بنگے لے فٹ اپر سے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی بس شورٹ کر کے میں آپ کو تکا رہی ہوں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل میں دہی میٹے دہی بڑے بھی آپ کو شیئر کروں گے ویسے بھی رمضان آنے والے ہیں تو یہ سب چیزوں تو لازمی بندی ہیں اور اس کے بغیر تو روزہ بھی نہیں کلتا جب تک یہ نہ ہو تو انشاءاللہ میں پوری ڈیٹیل ویڈیو بھی بنانے والی ہوں رمضانوں کے لیے اچھے دہی کے اندر چینی ڈال کے اس میں اچھے تبیٹ کر لیں گے دہی بڑے کے لیے ایک سائٹ پر امی دہی پھلکیاں منا رہی دیل تو میں نے سوچا دہی بڑے دیل اور یہ ہے چھولو کی چاٹ کے لیے ہرا مسالہ تو اس کی بھی ویڈیو نہیں بنا سکی میں انشاءاللہ اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلنے جی تو ہزے کا ٹائم ہو چکا ہے ہم تاری کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم بناتے ہیں اپنا کھانا جلے یہ بن گیا زردہ کتنا اچھا لگ رہا ہے مزیدار سا کلر فول سا زردہ تو یہ تو بلکل ریڈ ہو چکا ہے بس اب رہتا ہے پلاو وہ میں بناتے ہیں پلاو کی ریسی بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کر چکے ہوں اپنی لاسٹ ریڈیو میں تو میں نے ڈیٹیل میں نہیں بتایا ہے بس میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں آج کی روٹین آج کس طرح سے کیا کیا چیزیں بنائیں گھر میں تو آپ لوگوں سے میں نے شیئر کیا یہ اور کمیش کر کے بتائیں کہ ضرور کہ کس کس کے گھر میں شب ورات کے دن یہ سب چیزیں ہیں یا کوئی ہلوے ہلوے تو لازمی بنتے ہیں لیکن ہم لوگوں نے ہلوے نہیں میٹھے میں زردہ بنا لیا اور کھانا بنا لیا تھا پلاو اور یہ سب تو یہاں پہ چلیں باتیں تو ہوتی رہیں گی چلتے ہیں پلاو کی طرف پلاو بھی ویسی بنے گا پوٹلی والے پلاو بنایا تھا تو جس طرح سے میں بناتی ہوں اگر آپ میری ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں اگر نہیں دیکھیں تو میں اس کا پلاو کے لنک بھی پرسکرپشن میں ڈال دوں گی وہاں پہ جا کے آپ لوگ دیکھتیجئے کس طرح سے میں نے پلاو بنایا ہے تو یہاں پہ یادک لسن گرم مسائلہ ڈال کے اچھے سے فرائے کریں گے اسی میں کالے زیرہ سفید زیرہ ڈال کے فرائے کیا ہے اور یہ ہے کڑی پتہ اچھا یہ یکھنی تو پہلے بنا لیتی گوش نکال کے میں اس کے اندر تھوڑا سا بھونتی ہوں اس کا جو مسائلہ ہے نا اچھے سے گوش میں اس کا ذائقہ آ جائے پھر یکھنی تو بن چکی ہے بس یہ بھی پٹا پٹ بن جائے گا پلاو اچھے یہ ہے ہری میچے یہ ہری میچے کوٹ کے آپ دی فریزر میں اپنی سیف کر سکتے ہیں جب بھی کوئی چیز بنائیں اس طرح سے آپ نکال کے اپنے کھانوں میں آپ یوز کر سکتی ہیں اس سے یہ ہوتا ہے بہت سہولت اور جلدی کھانیں بن جاتے ہیں آپ کے اس طرح کی سارے کام کر کے رکھ دیتے ہیں جیسے ایدر کلیسن پیس کے رکھ دیا میں اچھے پیس کے رکھ لین اور ٹیمارٹر آپ سیف کر سکتے ہو وہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کس طرح سے سیف کر سکتے ہو اور آپ لوگ کو اگر اور ڈیٹین میں دیکھنا ہو میرے ویڈیو کے کس طرح سے میں نے ٹیمارٹر اور یہ سائی چیزیں سیف کی ہیں تو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے جا کے میری ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں چلیں جی اب بارے آتی ہے نان کی تو یہاں پہ نان مرانے کیلئے ساری تیاری ہو چکے ہیں میری مدرین لو نان بیل رہی ہیں اچھا اس میں پہلے ہم لوگوں نے فرسٹ نان جو بیلی تھی تو اس پہ دھنیا اور تل بیلنے کے بعد لگایا تھا تو جب وہ سیکا نا تو اس وقت سارا دھنیا اور تل وغیرہ تھا سارا جھڑیا تھا تو پھر میری مدرین لو نے ایک کام کیا کہ جب نان بیل رہی تھی نا تو اس سے پہلے ہی دھنیا اور تل لگا دیا تھا آٹے پہ جو روٹی کا پیڑا تھا اس پہ پہلے ہی لگا دیتا اور پھر بیلہ تو اچھے سے وہ چپ کرا اچھا یہاں پہ نان کو الٹا کر کے برش سے اچھے سے پانی لگانا ہے تاکہ جو آپ سیکے نا تبے پہ رکھنے کے بعد اس کو الٹا سیکنا پڑتا ہے تو جب آپ تبا الٹا کر کے سیکے نا تو وہ اچھے سے چپ کر رہے ایسا نہ ہو کہ آپ سیکو اور نیچے سے آپ کی روٹی نکل جائے تو پھر وہ اچھے سے بننے ہی پائے گی تو اچھے سے پانی لگانا ہے اس کو تاکہ وہ تبے پہ چپ کر رہے دیکھیں اس طرح سے انہوں نے پہلے تل اور دھنیا لگا دیا تھا تاکہ یہ جھڑے نا اور پھر انہوں نے اچھے سے بیل لیا تھا ہم یہاں پہ دیکھیں نان کے اندر بابلز آنا شروع ہو گئے ہیں اچھے اس کو شروع آج پہ ہی پکائیے گا تیز ہیں آج پہ نہیں نہیں تو یہ کڑک ہو جائے گی جب اس کے اندر بابلز آنا شروع ہو جائے تو الٹا کر کے تبے کو سیکنا شروع کریں اور سیکتے وقت آپ چولا تھوڑا تیز کر لیں آپ نے دیکھیں کہ اس طرح سے یہ گولڈن کلر آگیا ہے پیارا سا اس میں تو یہ بن چکی ہے ہماری نان جی چلیں ہم لوگ کھاتے ہیں کھانا کھانا تو بے ہو گیا ہے بلکل ریڈی اور بھو بے مہت تیز لگ رہی تھی تو بس آپ کھاتے ہیں کھانا اور کمیٹس باکس میں مجھے کمیٹس تکے ضرور بتائی کھا کس کس کے گھر میں کیا چیزیں منتی ہیں شبہ برات والے دن اور کس طرح سے آپ لوگ یہ دن گزارتے ہیں عبادت کر کے گزارتے ہیں کھانے پکا کے گزارتے ہیں یا بس ایسی ہی گزار دیتے ہیں تو کمیٹس باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا امید ہے آپ لوگ کو میرا یہ ویڈیو پر سند آئے گا جاتے جاتے میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی